السلام علیکم امیرون میں ہوں ڈاکٹر فوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے کہ جو فوڈز ہیں وہ وائٹ کرنے چاہیے دورنگ پرینگننسی یعنی کہ جو حمل میں فوڈز کچھ جو ہیں وہ ہمیں لینے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے یا تو مسکاریج کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر پرمیشور لیبر میں جا سکتے ہیں یا پھر انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ آج دیکھیں گے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کہیں لینا نہیں چاہیے مرکری ہائی مرکری فیش یعنی کہ جس کے اندر مرکری بہت زیادہ کانٹری ٹی میں موجود ہوتا ہے ہونی لینا چاہیے کیونکہ وہ ٹاکزک ہوتی ہے میں پاس ٹاکزک بہت زیادہ سبسٹینس ہے مرکری اور ٹاکزک جو ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کے لیے بھی ٹاکزک ہے میون سسٹم کے لیے بھی اور آپ کے گردوں کے لیے بھی بہت خراب ہے دوسری چیز یہ کیا کرتا ہے کہ بچے کے اندر ڈیویلپمنٹل پرابلم جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے اس لیے جو وہ ہائی مرکری فیش جو ہے وہ نہیں لینے چاہیے دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پپایا پپایا ہمیں نہیں لینا چاہیے پپایا اس لیے نہیں لینا چاہیے وہ انڈیوز کر سکتا ہے ہمارے اندر پری مچیور کانٹریکشن یعنی کہ باقت سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لیبر میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں دوسری چیز ہے ہمارے پاس پائناپل پائناپل کے اندر جو ہے کچھ ایسے انزائم موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے دانی کو جو ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ بدل تبدیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وہ بھی پری مچیور کانٹریکشن ہو جاتی ہیں اور وقت سے پہلے جو ہے وہ لیبر میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں بھی پائناپل کی وجہ سے گریپس یعنی کہ انگور انگور میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہیڈ جو ہے وہ پاڈی کے اندر پروڈیوس کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں چوتھی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کہ انڈر کوکٹ کیا پھر کچھی یا پھر جو ہے وہ کم پکیوی جو کچھی پکی فش ہوتی ہے وہ بھی نہیں لینیم اور呀 اس کے اندر بیکٹیریا وہ موجود ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں اور Pre crippure Labor بھی ہو سکتا ہے اور Miss carrage کے چانسز بھی برہ جاتے ہیں نیچ دا آپ کے پاس ہے 예 которые additions to meat and under cooked meat یعنی کہ کچھا پکا جو آپ کو گوشت ہے وہ نہیں کھانا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی وہ کیا کرتا ہے că چانسز کے انفیکشن بڑھ جاتے ہیں اس کے اندر بیکٹیریاں موجود ہوتا ہے ٹhd کہ پھر وہ ہی premature contraction اور miscarriage کے جانسز بڑھ جاتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھے انڈے یعنی کہ raw eggs آپ کو وہ بھی نہیں کھانے ہیں اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی miscarriage ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس کیفین یعنی کہ چائے اگر آپ پیتے ہیں کافی پیتے ہیں تو آپ کو اس کی انٹیک کم کر دینی ہے اس کے آپ کو کپ جو ہے وہ کم کر دینے ہیں 200 میلی گرام پر دے سے زیادہ آپ کو نہیں لینی ہے کہ کیفین کیا ہوتا ہے کہ وہ پلیسنٹ ڈائیانی کے حملدار جو ہوتی ہے اس تک جو ہے وہ پاس ہوتا ہے تو بیبیز کے پاس جو ہے وہ انزائمز نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیفین جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ جو ہواتین بہت زیادہ کیفین پیتی ہیں ان کی جو ہے وہ لو برٹ ویڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیبی کا ویڈ بہت کم ہوتا ہے برٹ کے ٹائم پر اچھا ان پیل جو فروٹ ہوتے ہیں یعنی کہ چھلے ہوئے آپ کو جو ہے وہ چھلے بغیر فروٹس نہیں کھانے ہیں نہ سبزیاں کھانی ہیں اور ان واش تو بلکل بھی نہیں کھانی ہے وہ بھی کنٹامنیٹ ہوتے ہیں بیکٹیریاں بہت سارے ہوتے ہیں اس کے اندر پیرسائیڈز بہت سارے ہوتے ہیں وہ بھی مسکیاریج کی طرف لے کے جاتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ چیز چیز کے اندر بھی بیکٹیریاں موجود ہوتا ہے فروٹ جوزز ہو گئے آپ کے جو باہر کے سارے ہوتے ہیں ٹیٹرپیک کے اس کے اندر بہت زیادہ فنگس اور بیکٹیریاں ڈیویلپ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نہیں لینی ہے وہ بھی آپ کی پریمچور کنٹریکشن کر سکتی ہے اور مسکیاریج کے چانسز بڑھا دیتی ہے نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ پروسس جنگ فوڈ ہے جنگ فوڈ جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کھانا اس سے آپ کے جو ہے وہ ہرموز بھی خراب ہوں گے آپ کے جو ہے وہ بیکٹیریاں بھی موجود ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کو مسکیاریج کی طرف ہی لے کے جاتا ہے یہ ساری تو غزائیں تھیں جو کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے آپ مسکیاریج سے بز سکتے ہیں اور یہ مسکیاریج کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ سارے پھل اور جو میں نے آپ کو ظاہر بتائی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگیے تو اسے لائک کر دیجئے گا سبسرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ